آج ہم آپ کو دنیا کی موسٹ ایکسکلوزیف کانٹری کے بارے میں بتائیں گے یہ ایک ایسا ملک ہے جس کو آج تو کوئی دوسرا ملک فتح نہیں کر سکا یہ اتنا ایکسکلوزیف ہے کہ پوری دنیا سے الگ تھلگ رہتا ہے جیسے کہ اس کا دنیا سے کوئی تعلقی نہ ہو اور یہ ایک ایسا ملک ہے جس کو موسٹ ہپیسٹ کانٹری کہا جاتا ہے اور یہ دنیا کا آخری ایسا ملک ہے جہاں ٹی وی رکھنے، ٹی وی دیکھنے پر بین لگا دیا گیا جو کہ کچھ سال پہلے ہی ہٹا دیا گیا تھا اور ایسا صرف اس لیے کیا گیا تاکہ اس کے کلچر اور نیچر کو پروٹیکٹ کیا جا سکے یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں فاسٹ فورڈ نہیں ہیں کوئی لمبی لمبی بلڈنگز نہیں ہیں کوئی بڑے بڑے مالز نہیں ہیں سپر مارکٹس نہیں ہیں اور صرف اور صرف ایک انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اور سب سے زیادہ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس کو دنیا کے سب سے خوبصورت کانٹریز میں سے ایک مانا جاتا ہے نہ صرف خوبصورت بلکہ سب سے صحت مند اور محفوظ کنٹی بھی مانا جاتا ہے جہاں ہر قسم کی انوائی کلنگ بینڈ ہے جہاں سموکنگ کرنا بینڈ ہے پلاسٹک یوز کرنا بھی بینڈ ہے اور جہاں کرائیم ریٹ بلکل نہ ہونے کے برابر ہے تو آخر دنیا میں ایسا کون سا ملک ہو سکتا ہے یہاں ہر سال کتنے ٹوریسٹ جاتے ہوں گے اور آخر ایک کنٹری کیسے سسنین کر سکتا ہے جس کا فوکس اپنی ایکونومی کی طرف ہی نہ ہو فیوورز میں آپ سے پرامیس کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کے اینڈ پر یا تو آپ کس کنٹری کو وزٹ کرنا چاہیں گے یا پھر سچ میں آپ یہاں رہنا چاہیں گے تو کیا آپ جان چکے ہیں میں کس کنٹری کے بارے میں بات کر رہی ہوں اے کیا یہ نیپال ہے بی کیا یہ انڈونیشیا ہے سی جاپان ڈی بھوٹان ای منگولیا اس کنٹری کو لینڈ آف ڈری گنز بھی کہا جاتا ہے یہ اتنے چھوٹے سائز کی کنٹری ہے اور دنیا کی دو بڑی کنٹریز انڈیا اور چائنا کے بیچو بیچ میں پائے جاتا ہے جو کہ میپ پر بہت خور سے دکھنے پر نظر آتا ہے دکھنے میں تو لگتا ہوگا کہ اس کو انویڈ کرنا بہت ہی آسان ہوگا ان دونوں کنٹریز کے لیے لیکن دونوں میں سے کوئی بھی کنٹری آسانی سے اس پر قبضہ نہیں کر سکے لیکن یہ one of the very fewest کنٹریز میں سے ہے جو آج تک کبھی کنٹریز نہیں کیا جا سکے یہ واقعی میں بہت سپرائزنگ فیکٹ ہے آخر بھوٹان ایسا کیوں کر رہا ہے ایسا صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ بھوٹان دنیا کی کسی بھی کنٹری کو فالو نہیں کرنا جاتا بھوٹان نے خود کو پچھلے ساٹھ سال سے پوری دنیا سے آئیسولیٹ کیا ہوا ہے وہ صرف ویزٹرز کو علاو کرتے ہیں بات وہ بھی صرف لیمٹیڈ نمبرز میں اس طرح یہ دنیا کو چند کنٹریز میں سے ایک جنہوں نے اپنے کلچر اور ثقافت کو محفوظ رکھا ہوا ہے یہ ان کنٹریز میں کانسیڈر کیا جاتا ہے اگر ویزٹرز کی بات کریں تو بھوٹانی گورنمنٹ بہت لیمٹیڈ ویزٹرز کو اپروکسیمیٹلی 30,000 ویزٹرز کو علاو کرتی ہے تاکہ وہ اپنے کلچر اور نیچر کو پریزر رکھ سکیں جہاں ڈسنی لینڈ میں ہر روز 30,000 سے زیادہ ویزٹرز ویزٹ کرنے آتے ہیں وہاں بھوٹان میں یہ ممبرز پورے سال کے لیے رکھے گئے ہیں آپ جان کر بہت حیران ہوں گے کہ اس کی جیوگرافیکل لوکیشن کی وجہ سے یہاں صرف ایک انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے جو کہ دنیا کا سب سے خطرناک ترین ائرپورٹ ہے جہاں صرف آٹھ پائلٹس کو لینڈ کرنے کی پومیشن دی جاتی ہے آپ جانتے ہیں کانٹریز اپنی ویلت جی این پی یعنی گراس نیشنل پرڈٹ سے میر کرتے ہیں لیکن آپ جان کر حیران ہوں گے کہ بھوٹان میسا نہیں کرتا جیسے کہ بہت یونیک کانٹری ہے یہ اپنے لوگوں کی خوشی کو زیادہ امپرٹنٹ سمجھتے ہیں تو ان کا ویلت کو میر کرنے کا ٹول سنیے بھوٹان کے ایک فرمر کینگ کے زبانی جی اینچ is the philosophy that acts as our national conscience it reminds us to strive for and work for the happiness and the well-being of every single bhutanese at all times یہی وجہ ہے کہ بھوٹان کو most happiest country in the world کہا جاتا ہے بھوٹان میں شاید ہی آپ کسی کو homeless دیکھ پائیں گے یا کوئی ایسا آدمی جو unemployed ہو بھوٹان میں ہر citizen کو free basic education, health care provide کی جاتی ہے اسی وجہ سے بھوٹان one of the lowest crime rate country in the world ہے پوری country میں liquor consumption اور smoking کو بین کیا گیا یہاں تک کہ یہاں plastics کو بھی بین کیا گیا صرف یہی نہیں بھوٹان میں کسی قسم کے animal killing کو بھی بین کیا گیا ہے آپ یہاں کوئی slaughterhouse نہیں دیکھیں گے یہاں کسی animal کی crucifixion بین کی گئی ہے یہاں meat کو import کیا جاتا ہے یہاں بری بری buildings اور industries نہیں لگائے گی اسی وجہ سے یہ one and only carbon negative country ہے یہاں ایک special lobby بنایا گیا ہے جس کی وجہ سے یہاں more than 60% land forest سے cover کی گئی ہے تاکہ environment کو clean and natural رکھا جا سکے یہی فٹس اس کو دنیا کی healthiest, happiest اور cleanest country بناتے ہیں یہاں ایک amazing place فیوورز آپ نے دیکھا کس طرح ہم بھوٹانیز نے اپنی country کو manage کیا ہوئے تاکہ وہ اپنی environment کو protect رکھ سکے وہ countries جہاں nature اور culture کو skinnery سمجھا جاتا ہے وہاں happiness index lower سے lower ہوتا چلا جاتا ہے due to an effort like bھٹانیز to protect our nature and culture so that we can improve our happiness index video اچھی لگے ہو تو video کو like دیجے گا comment section میں feedback ضرور دیجے گا see you in the next video